ہلو دوستو نمشکال سلام سستریہ کال سوگت ہے آپ کا اس پروگرام میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج میں ہوں سنجے راجورہ اور آنے میں تھوڑی دیر ہوگی پچھلی موت سے اب تک اس کے لئے میں خود ذمہ دار ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ چلو کچھ نیا بناتے ہیں پھر سرنلی کیا ہو جاتا کچھ اور نیا بومنڈر مجھ جاتا ہے جس کے لئے لگتا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کر لو تو اس چکر میں تھوڑی دیری ہو جاتی ہے لیکن کوشش یہی کری جاتی ہے کہ جو مسالہ ہے پورا آپ کے پاس پہنچ جائے تو لیجے پیش ہے آج کا بھارت ایک موج آج کی چرچہ شروع کرتے ہیں اپنے موں سے بکواس نکالنے کے لئے مشہور اور شاید دنیا میں نمبر 1 نلنبت ماترہ اور سنبت پاترہ کیے دوارہ سنائی گئی اس قویتہ سے جو شاہین باگ کے بارے میں ان کی کسی دوست نے ان کو بھیجی تھی جرہ سن لیجے تکڑے 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 جنہ والی آزادی تکڑے تکڑے جنہ والی آزادی ہو دیش کی بربادی ماسوم دلوں میں نفرت بوتا ماسوم دلوں میں نفرت بوتا دیکھو میں کتنا گھاگ ہوں میں ساہین باگ ہوں میرا مقصد ہے دیش جلے میں نفرت کی چھپی آگ ہوں میں شاہین باگ ہوں جی ہاں میں شاہین باگ ہوں مجمع اکھٹا ہو گیا ہے جو دیش کے خلاف ہے اور جو رازدھانی کے اندر ہو رہا ہے جہاں پہ سڑکیں روک کے وہ بم بم بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کچھ تو مطلب ایسا بھینکر پلان کر رہے ہیں دیش کے خلاف پاک کی سرپرستی کر رہے ہیں مطلب پاکستان کی سرپرستی کر لیں تو پاکستان کا نام دن میں دس بار نہ لیں تو ان کو مطلب ٹھیک سے پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے ان کا مجھے لگ رہا ہے تو اس لئے بولنا بہت ضروری ہے پاکستان کا بھی لینا دینا اس بات سے میرا کہنا صرف اتنا ہے شاہین باگ میں اتنی بڑی کونسپیریسی کریٹ ہو رہی ہے سرکار کچھ کرنی پاری ہے سرکار نے بحث جو کیا وہ یہ کیا اور جو انڈیا کی سب سے پاورفل سرکار آج تک کی ستر سالوں کی سن سن کے ہم تھک گئے ہیں کہ ستر سال کی سب سے پاورفل سرکار آئی ہوئی ہے وہ کچھ کرنی پارین عورتوں کے سامنے انہوں نے کرا بھی تو کیا کرا اپنے رنگا بلہ کو بھیج دیا وہاں پہ وہ دیپک چوراسیا اور صدیر چودری کو ہیں وہاں پہ جا کے وہاں پہ نری بچوں کی طرح بیریکیڈ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ ہمیں اندر آنے دو ہمیں اندر آنے دو اب سرکار اتنا بھی نہیں کر پا رہی ہے کہ ان سے بات چیت کر لے جا کے اور بات کرنے کے لئے ان دونوں کو بھیج رہے ہیں شاہین باغ میں پردرشن کی آر میں گھنڈا گردی کرنے والے ہوں گے بے نقاب دیش کے دو سب سے بڑے پترکاروں کی سب سے بڑی کوریچ آج رات آٹھ بچ کا 26 منٹ سے لگاتار اگر دیپک چوراسیا اپنا وہ ایسٹرونوٹ والا سوٹ پہن جاتا جو بدوزار سے کہیں سے خرید کے لے کے آیا تھا وہ جس میں ہاتھ میں موجہ پہننے ہوئے تھے اس نے اور وہ سکوٹی کا ٹوپا پر نہ ہوا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم چاند پہ جائیں گے نمشکار میں ہوں دیپک چوراسیا پہلے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں اور آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آخر میں ان کپڑوں میں کیوں ہوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چاند پر جب پہلا آدمی بستی بنانے کیلئے اترے گا تو کیسا ماہو لوگا اگر وہ پہن کیا جاتا تو شاید اس کو اندر گھسنے دیا جاتا بھئی سوچتے لوگ کہ اتنے دن سے اندولن پر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ تو ہو جانا چاہیے آ کے ناچھ لے بھیا سیج پہ تو وہ کپڑے پہن کے سوچو ناچھتا وہ کتنا اچھا لگتا بود بجار کی جس دکان سے وہ سوٹ خریدا تھا وہ اس کو اپنے ایکسپریمنٹ کے لیے اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اس کا پوسٹر پیچھے لگوا سکتا تھا وہ کتنے سارے سوٹ بیگ سکتا تھا ہم سٹوڈیو چھوڑ کے آج یہاں آئے ہیں یہ ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں شہزا جی یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں یہ کوئی ورڈ سے کیا یہ سٹوڈیو میں ہم بیٹھ کے بڑے آرام سے کر سکتے تھے سرکار کا کوئی ذمہ دار نمائندہ جو اپنے آپ کو ریپرزنٹ یہاں آکے کرے اور یہاں کی پبلک کو یہاں کی عوام کو کنمنس کرے اور مجھے کبھی کبھی نلمبت ماترہ جی کو دیکھ کے نا سوچ کے افسوس بھی ہوتا ہے ساتھ میں کئی بار خوشی بھی ہوتی ہے چلو ایسا کیریکٹر ہمارے زمانے میں قدرت نے ہم کو دیا ہے جو ہمیں ہساتا بھی ہے جو ہمیں جو ہے نا سوچنے پہ بھی مجبور کرتا ہے جو اس اس طریقے کی جھوٹی جھوٹی کہانیاں لے کے آتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے بولا تھا کہ 1971 میں پنڈت جوارلال نہرو نے ڈاکٹر راجندر پرساد کو سومنات جانے سے روکا تھا 1971 میں پنڈت نہرو کی ڈیتھ ہوئی تھی 1964 میں راجندر پرساد کی ڈیتھ اس سے بھی پہلے ہو چکی تھی لیکن سمبیت پاتر جی 1971 میں دون کو جندگرہ کے لے کے آگے یہ آدمی کیا چیز ہے یہ نو نے ڈاکٹری کہاں سے کری ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ معاملہ ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں ڈاکٹرین ڈھوٹالوجی اور وٹیور ابھی آرفا خانم وائر کی ایک پتر کا آ رہے ہیں انہوں نے ایک سپیچ دی تھی جس میں انہوں نے بولا تھا دیش کو اکھٹے رہ کے چلنا ہے اور ہندو مسلمان سب کو ساتھ میں رہ کے چلنا ہے تو دیٹ آرڈر اس کا بنا دیا نیلمبیت پاترہ جی نے کہ بھائیہ یہ تو اسلامی خلافت بنانے کی باتیں کر رہی ہیں اور یہ جو ہے یہ ہے اصلیت شاہین باگ کی اب آپ ہی سوچ لو کہ دیش کے اصلی دشمن کون ہیں جو جھوٹ پھلا رہے ہیں وہ ہیں جو سپیچ کو آؤٹ آف کانٹیکس اٹھا کے اس کے اوپر کہانیاں بنا رہے ہیں وہ ہیں آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں یہاں پر ایک ایک عام رائے کم سے کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک عام رائے اس کو لے کر بنے کہ جب تک ہم وہ آئیڈیل سوسائیٹی بن پائیں جہاں ہماری مذہبی پہچانوں ہماری مذہبی جو بلیفز ہیں جو ہمارے نارے ہیں ان کو لے کر ایک طرح کی کا ایکسپٹنس پیدا ہو تب تک ہم ایک انکلوزف پروٹیسٹ کریں اور یہ پروٹیسٹ بھی ہمیں اسی سوسائیٹی کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں ہم سب کو شامل کریں گے تو ہم اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں پھر سے میں یہاں پر اس کو ریٹریٹ یہاں ہم اپنی آئیڈیالوجی سے کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی سٹریٹیجی بدل رہے ہیں ایک اور جملہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ٹکڑے ٹکڑے گینگے تم ٹکڑے ٹکڑے گینگے جو ان کے خلاف بول دے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگے اب آٹی آئی ڈالا ہے ہوم منسٹری کو پر کسی نے ہوم منسٹری میں کسی نے تو اس بولا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کون ہے تو بھائی آپ کس سائیڈ پہ ہو اب کچھ تو ایک بات سچ بولو کچھ تو ایک بات ایسی بولو جس کو دوسرا بندہ سن کے ہاں بھائی اس کا ثبوت بھی ہے یہ فیکچولی بھی کریکٹ ہے آپ کچھ بھی بولنے لگ جاتے ہو آپ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرا دیتے ہو آپ سپیچ جو نیشنل انٹیگریشن سپیچے اس کو انٹی نیشنل بتا دیتے ہو اور آپ ٹکڑے ٹکڑے گینگ پہ پچھلے چھ سال سے راج نیتی کر رہے ہو چھے چھے سال سے اور اب کہہ رہے ہوئے کوئی ہے ہی نہیں آپ نے شاہین باغ کی بات کی تو میں شاہین باغ میں بھی جو ہے ایسا کرتے ہیں کل ہی پروگرام بنا دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور ہم چلتے ہیں تو وہ لوگ بہت خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ان کی تکلیف ہی ہے کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آ رہا ابھی میں جو ہے صبح سے میری سے پرشن پوچھا جا رہا ہے تو میں نے اب یہ تیہ کر لیا ہے کہ میں ابھی جو ہے پولیس دیکھو میں کارون کو تو مانتا ہوں پولیس پرساسن کو بتاؤں گا کہ میں ان کے پاس میں جانا چاہتا ہوں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کل شاہین باغ سوامی رام دیو جائے گی اب بابا رام دیو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جائیں گے وہاں پہ شاہین باغ میں دیکھو کوئی بابا رام دیو ہے بزنس میں یہ اگر سرکار کو لگ رہا ہو بابا رام دیو ان کا اجینڈا لے کے جائیں گے وہاں پہ تو وہ ان کو بھی میں آگاہ کر دوں وہ شاید اپنا کوئی نئے پروڈکٹ کا آئیڈیا لینے جا رہے وہاں پہ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ آپ کو پتنجلی پروٹیسٹ نام کا ایک لوشن ملنے لگ جائے اپنے تو لوگ ہیں بھائیوں کوئی ویدیشی ہیں وہ کوئی آتنکوادی ہیں اپنے لوگیں جائیں گے بات کریں گے کیا دکھاتا اور سن کر کے ان کی امید یہ ہوگی کہ آپ وہ وہ ہم باد پردھان منتری اور گریہ منتری جی کو اور سب کو بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے یہ بھی تو اپنے لوگ ہے یہ کوئی گہروں کی سرکار تھوڑی ہے اپنے دیش کے لوگوں نے چنی ہے آپ کو لگتا ہے یہ کام سرکار کر دیتی ایک تو بی جے پی جو ہے نا ایک بلیسٹ پارٹی ہے ان کے پاس ایسے ایسے مہانوبہ ایسے ایسے مہارت ہیں جن کے مو سے باتیں نکلتی ہیں نا وہ پوری داستان بن جاتی ہیں کوئی ایک سال دو سال کی نہیں بلکہ ڈیکٹس کے لیے داستان بن جاتی ہے جیسے ایک نیلمبیت ماتر تو میں نے آپ کو بتایا ہی بتایا ایک اور ہے ان کے رام آدھاف جی جو انگریزی میں بات کرتے ہیں بڑی صوفیسٹیک انگریزی میں بول رہا ہے تو کچھ ٹھیک ہی بول رہا ہوگا ابھی ریسنٹلی انہوں نے بول دیا ہیٹلر اور موسولینی were also a product of democracy it shows that indian democracy remains vibrant it has its own checks and balances it has its own people some are depressed some are not so depressed they are all there to stand up and fight for indian democracy that is the strength of indian democracy when i talked about various types of democracies hitler was a product of democracy مسولینی was a product of democracy from there to this day there are illiberal democracies in the world but there are democracies democracies mature over time over period even to this day americans have great allies in the middle east nobody talks whether they are democracies or not but they are strong allies whatever that means what do they acknowledge that they are in the league and that they are in the democracy product answer to this problem but they are popular BJP speakers who say proverbial english foot in the mouth so once ram madhav ji has killed him you see as a student we used to have a new watch called waterproof watch those days it was fashionable now every watch is waterproof but those days it was fashionable water would not enter those watches problem nowadays is many of us have become knowledge proof information proof it doesn't enter our brains we get carried away by whatsapp messages we get carried away by propaganda we don't read anything we get carried away by we do not enter our brains we sit here we stay behind our brains Arvind Kejrywal in which the first time we do not enter our brains and the other Amit Shahane company is there from the bank in the market you can vote you can vote which is the story that we are in the Middle East and I will make up how many schools have made that Arvind Kej catalan which was made me I will put the camera and I will put the camera to Amit Shahane I will put that and I will put the camera in the gym ہمرا لگا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ کیجریوال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے صرف اس کو دیکھ کے میرے کو ووڈ دو ہم اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کو دیکھ کے کون ووڈ کرتا ہے منوز تیواری ان کے پہلے ہی بول چکے ہیں کہ جو ہے اروین کیجریوال کے پروگرام میں وکاس ہے ہی نہیں ان کا سارا دھیان ہے ہیلتھ کیر اور ایڈوکیشن پر لگا ہوا ہے اور ادھر سے ہم اچھا پاکستان پاکستان کرے جا رہے ہیں اور کپل مشرہ انہوں نے بول دیا آٹھ فروری جس دن الیکشن ہے اُس دن جو ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا بھائی ہو بہنو دوستوں یہ دیکھو سب سے ادھر پاکستان کا نام تو بی جے پی لیتی رہتی ہے ارون کیجریوال نے تو ایک دفعہ بھی لیا نہیں ہے تو پاکستان انڈیا کا جو میچ بتا رہے ہیں یہ کپل مشرہ جی آٹھ فروری کو اس میں پاکستان کی سائیڈ کون ہے یہ کلیر ہے آپ کے سامنے اس میں کوئی کنفیجن ہونا نہیں چاہی بی جے پی کے لیڈرز اس الیکشن کیمپین میں نرنتر کھلے آمیے نعرہ لگا رہے ہیں دیش کے گدداروں کو گولی مارو سالوں کو دیش کے گدداروں کو دیش کے گدداروں کو دیش کے گدداروں کو گولی مارو سالوں کو یہ کون ہے گددار پپو کو بھول گئے یہ دونوں ایسے ہیں کہ عمران خان سے کڑی شروع ہوتی ہے اور راہل گاندی کیجریوال تک سارے چلتی ہیں گددار کون یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا یہ آپ ڈیسائیڈ کرو گی جو آپ کی خلاف ہے وہ گددار ہے تو یہ کوٹ وہ ڈھڑا کے رکھ دو جتنے جو سپریم کوٹ ہائی کوٹ کی بیلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں ان سب کو ہٹا کے اس میں بی جے پی کے آفیسز کھل دو اور وہاں پہ آپ فائلیں لے کے بیٹھ جاؤ ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ گددار ہو یا نہیں ہو اور جو گددار ہے اس کو ایک رستے پر بھیج دو جہاں پہ فائرنگ سکورٹ کھڑی ہو وہ اس کو گولی مارے گی جو گددار نہیں ہو اس کو بی جے بی کی میمبرشپ دے دو یہ ہی تو کہنا چاہ رہے ہو اب تو یہ کہ آپ سعودی ریبیا بن گئے ہو گیا سعودی ریبیا میں بھی ایک جھوٹا ٹرائل اسے ٹرائل تو ہوتا ہے ناریوازی وہاں پہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ دیش کے گدداروں کو گولی مارو سا لوگ فائنلی ہوم مینسٹر نے پرائیم مینسٹر کی ڈگری دکھا دی پبلک کے سامنے کہ یہ رہی ڈگری پردان منٹری جی نے دلی ویشوت ویدھیالے سے بیچلر آب آرٹس کی ڈگری پرابت کی ہے اور گجرات یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری رادنیتک شاستر میں پرابت کی ہے مجھے کہتے ہوئے بھی بہت خید ہو رہا ہے کہ اس پرکار کی بات کے لیے ہمیں سپسٹتہ کرنی پڑ رہی ہیں سارواجینک جیون کا ستر کتنا گیرایا جا سکتا ہے اس کا اگر کوئی ایک ادھار ندی کے اتیاس میں ڈھونڈنا ہے تو اس کے بروبر کا نہیں ملے ساڑھی تین سال لگے ساڑھی تین سال سے لوگ بول رہے تھے ڈگری کا ہیں ڈگری کا ہیں مودی جی نے اپنے اوپر اتنا جو ہے اتنی بیجیتیس ہے اس بارے میں لوگ کہتے ہیں انپڑ پرائیم مینسٹر انپڑ پرائیم مینسٹر جبکہ مودی جی کے پاس مودی جی نے دکھا دی میرا سوال یہ ہے آپ کو تو ڈگری دکھانے میں اپنی ڈگری دکھانے میں اپنی خود کی ڈگری دکھانے میں ساڑھے تین سال لگ گئے جب پرائیم مینسٹر کو ساڑھے تین سال لگ رہے ہیں تو آپ سوچو اس دیش کے گریب سے گریب آدمی کو اپنی کاغذ دکھانے میں کتنا ٹائم لگے گا تو میرے بھائیوں بہنوں یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موت شاہین بھاگ چل رہا ہے ڈیلی میں الیکشن ہونے والے ہیں ادھر انڈیا پاکستان کا میچ بتا رہے ہیں آٹھ فرووری کو لگا لو کس پہ سٹھا لگا رہے ہو انڈیا پاکستان کی میچ میں سٹھا لگانے پہ بہت پیسے بنتے ہیں آپ کا موقع یہ ہے ڈیلی میں لگتے پڑھتے گول پیچھے چھوڑے ملیا مو دی میل بھائی خجور پے اور موسم ہو گیا ہے سوز ڈیلی میں لگتے پڑھتے ہیں ڈیلی میں لگتے ہیں اے بھارت ایک موج